وزیر اعظم عمران خان نے اپنی حکومت کے خلاف بیرونی سازش کا بیانیاں آگے بڑھاتے ہوئے اب نہ صرف سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اس سازش کا ایک مرکزی کردار قرار دیا ہے بلکہ سپریم کورٹ کو بھی اس تنازے میں گسیٹنے کی سازش کرتے ہوئے یہ پیشکش کر دی ہے کہ وہ پریٹ گراؤنڈ کے جلسے میں لہرائے جانے والا خفیہ خط چیف جسٹس صاحب پاکستان کو دکھانے کے لیے تیار ہیں ناقیدین نے وزیر اعظم کی اس تجویز پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک حکومت کا سربراہ ہونے کے باوجود وزیر اعظم پارلیمنٹ پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں اور اپوزیشن پر بیرونی سازش کا حصہ ہونے کا اعظام لگاتے ہوئے اس تنازے میں سپریم کورٹ کو فریق بنانے کی سازش کر رہے ہیں آئینی اور قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کسی صورت اس تنازے میں خود کو الچھا کر اپنی ساکھ مزید خراب نہیں کرنا چاہے گی یاد رہے کہ انتیس مارچ کو ایک پریس کانفرس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اصد عمر نے کہا ہے کہ کچھ لوگوں کو اعتراض ہے کہ وزیر اعظم نے دھمکی آمیز خط پبلک کیوں نہیں کیا لہٰذا اب وزیر اعظم یہ خط سپریم کورٹ میں پیش کرنے کو تیار ہیں اصد عمر نے کہا کہ وزیر اعظم نے جلسے میں ایک مراسلے کا ذکر کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ادم اعتماد کی تحریک میں بیرونی ہاتھ شامل ہیں اصد عمر کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خط کیوں نہیں دیا جا رہا کچھ راز قومی نویت کے ہوتے ہیں لیکن وزیر اعظم نے مجھے کہا کہ اگر کسی کو کوئی شک ہے تو ہم یہ خط سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو دکھانے کو تیار ہیں کیونکہ ان پر سب کو اعتماد ہے ان کا کہنا تھا کہ مجھے اجازت نہیں کہ اس خط میں لکھے ہوئے الفاظ بتا سکوں لیکن قلیدی باتیں دوہرہ دیتا ہوں خصوصاً وہ حصہ جو ادم اعتماد کی تحریک سے جڑا ہے انہوں نے کہا کہ اس مراسلے کی تاریخ سات مارچ ہے جو ادم اعتماد کی تاریخ پیش ہونے سے قبل کی ہے یہ بات اہم اس لیے ہے کہ اس مراسلے میں براہ راست تحریک ادم اعتماد کا ذکر ہے تاہم اصد عمر کو شاید یاد نہیں کہ اپوزیشن نے تحریک ادم اعتماد پیش کرنے کا اعلان ایک مہینے پہلے کیا تھا اور اسے قومی اسمبلی میں آٹھ مارچ کو جمع کروایا گیا تھا اصد عمر نے کہا ہے کہ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس میں دو ٹوک الفاظ میں لکھا گیا ہے کہ اگر ادم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی اور عمران خان وزیر آزم رہتے ہیں تو اس کے نتائج خطرناک ہوں گے ان کا کہنا تھا کہ یہ مراسلہ وزیر آزم کے منصب اور تحریک ادم اعتماد سے براہ راست جڑا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ قانونی بندیشوں کے سبب یہ مراسلہ صرف آلہ ترین فوجی قیادت اور کابینہ کے کچھ عراقین کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے اس لیے وزیر آزم یہ خط سپریم کورٹ میں پیش کرنے کو تیار ہیں لیکن یہاں یہ بھی یاد رہے کہ وزیر آزم نے جہاں بیرونی سازش کا ذکر کیا ہے وہیں یہ بھی فرمایا تھا کہ اس سازش میں ملک کے اندر موجود طاقتیں بھی ملوث ہیں جو بھٹو کی فاسی کی ذمہ دار بھی تھی ایسا کہتے ہوئے وزیر آزم نے نام لیے بغیر فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جانب اشارہ کیا تھا کیونکہ نواز شریف تو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ اس مراسلے میں براہ راست پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ذکر ہے لہٰذا یہ بات واضح ہے کہ اس خط میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ادم اعتماد کی تحریک اور بیرونی ہاتھ آپس میں جڑے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سازش میں نواز شریف ملوث ہیں جو لندن میں بیٹھ کر ملاقاتیں کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے وزیر آزم نے ضروری سمجھا کہ عوام کوئی سازش کے بارے آگا کیا جائے اسد عمر نے کہا کہ ہمارا ماننا ہے کہ قومی اسملی میں موجود حکومتی عراقین کو یہ نہیں معلوم کہ تحریک ادم اعتماد کے پیچھے کون سے اناثر ہیں تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ وزیر آزم حکومت بچانے کی خاطر نہ صرف اپوزیشن پر بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں بلکہ یہ بھونڈا دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ ان کے خلاص تحریک ادم اعتماد کے سازش نواز شریف نے بیرونی طاقتوں کے ساتھ مل کر تیار کی ہے آئینی اور قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمران خان کی جانب سے خط دکھانے کی پیشکش اس لیے قبول نہیں کر سکتے کہ وزیر آزم بنیادی طور پر اپوزیشن پر الزام آئیت کر رہے ہیں اور ملک کی آلت ترین عدالت ایک سیاسی تنازع کا حصہ بن کر اپنی ساکھ مزید خراب نہیں کرے گی ان کا کہنا ہے کہ ویسے بھی سپریم کورٹ سے آئینی اور قانونی تنازعات کے حل کے لیے رجوع کیا جا سکتا ہے نہ کہ سیاسی الزامات کی جانچ کے لیے یاد رہے کہ پریٹ گراؤن میں خطاب کے دوران عمران خان نے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا انہوں نے بھی بھٹو کی طرح ایک خط لہراتے ہوئے کہا کہ اس میں انہیں کھلی دھمکی دی گئی ہے یاد رہے کہ مارچ انیس سو ستر کے الیکشن کے بعد جب پاکستان قومی اتحاد کے نظام مصطفیٰ کی تحریک اپنے اروج پر تھی وزیر آزم ذلفقار علی بھٹو نے پنڈی کے بھرے بزار میں ایک امریکی اہلکار کا خط لہراتے ہوئے باقاعدہ اس کا نام لیتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ میری حکومت کو ختم کرنے اور مجھے مارنے کی سازش کر رہا ہے اور پھر قومی اسملی کے اجلاس میں بھی اسی بات کو دھورایا تھا بھٹو نے جس امریکی اہلکار کا حوالہ دیا تھا وہ اسلام آباد کے سفارت خانے میں ایک اہم عدے پر فائز تھا اور دیلی میں اپنے ایک ہم منصب سفارت کا سے خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا پارٹی از اوور دوسری جانب ستائیس مارچ کو پریٹ گراؤن میں اپنے جلسے کے دوران وزیر آزم امران خانے بغیر کسی لگی لپٹی بھٹو صاحب کی جرت اور عظمت کو سرائد تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ آج کم و بیش وہی حالات ہیں امران خانے بھٹو صاحب کی طرح خط بھی لہرائیا جسے کروڑوں لوگوں نے دیکھا لیکن وزیر آزم کے دعوے اور اس خط کی ساکھ پر سوالات اٹھائے جا رہے تھے کہ جس کے بعد وزیر آزم نے اسے چیف جسٹس آپ پاکستان کو دکھانے کی متنازہ پیشکش کر دی ہے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا